بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی پین جی تری کے بارے میں اس کے اندر ایک دو ویورز کے کمنٹ آئے تھے جن کو کچھ مسئلے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ پرابلمز تھی وہ آپ سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں اگر تو آپ اس کو سیریس ہو کے اس کے اوپر ورکنگ کریں نا تو یہ ایشوز آپ کو بھی فیس کرنے پاڑ سکتے ہیں ان میں سے ایک تھا کہ یہ جو پین جی تری پر لوگوز اپلوڈ کرنے ہیں ان کی ڈیمنشن ان کے سائزیز کے ہیں دوسرا ایشو تھا کہ جو پین جی تری کے لیے تھامنل اور جو پی ایس ڈی فائل بنائی ہے اس کو زپ کیسے کرنا ہے وہ ان کو پرابلم آردی اور تیسرا ان کا قویسٹن یہ تھا کہ اڈوب فوتو شوپ کے بغیر اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں اور ایک یہ کہ میں نے اس کے اندر کوئی بھی فائل اپلوڈ کر کے نہیں دکھائی تو یہ جو ایشوز ہیں یہ کل کی ویڈیو سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اور اس کے اندر میں نے آپ لوگ کے وہ تمام جو ایشوز آپ لوگ کو ہو سکتے ہیں ان سب کو میں نے کوشش کیا اس کے اندر حل کرنے کی میں نے اپنی ویڈیو میں کل کا تھا کہ جو میرے ویورز ہیں ان کو کوئی بھی اس کے اندر یہ کسی بھی ویڈیو میں کوئی پرابلم آئے کچھ حل کرتے ہوئے تو وہ مجھے لازمی کمنٹ کریں میں ان کو لازمی کوشش کروں گا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی تو یہ میں نے کل کی ویڈیو کے اپنے ویورز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اس کے اندر کوئی ایشو نہ آئے اور اندہ فیوچر بھی اگر کسی کو میری ویڈیو میں کوئی پرابلم ہوگی تو میں پوری کوشش کروں گا ہوں ان کو اس کا جواب دینے کا اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا اس کے لئے مجھے پھر ویڈیو بنانی پڑا کرے گی میں بنایا کروں گا تو ٹائم ویسٹ کیے پاکر آپ چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف پر آپ کو ان سارے کوششن کے آنسر دے دیں اچھا جی بغیر ٹائمز آئے کی ہے سب سے پہلے ہم جو فائلز ہیں ان کو زپ کرنے کا میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ بھی ایک کوئیسٹن تھا کہ فائل زپ کیسے کرنے ہیں یہ نہیں پتا چال رہا اور اگر زپ کر لیں تو ان کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے یہ بڑا ایزی ہے آپ نے یہ دیکھیں ونڈو ٹین ہے میرے پاس آپ نے ان کے اندر یہ جو دو فائل ہیں ایک پی ایس ڈی اور ایک جو تھام نیل کے لئے پی اینڈی فائل ہیں یہ آپ کمپریس کریں گے یہ آپ کی کمپریس زپ فائل بن گئے اس کو آپ نے ایک لائدہ فولڈر میں رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ لوگ کو یہ کنفرم کرانے کے لئے میں نے اس کو یہیں پہ ایکسٹیکٹ کیا ہے آپ نے یہیں پہ آپ نے نہیں کرنا یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لئے کیا یہ دیکھیں یہ جو ہم نے دونوں وہاں سے کمپریس کی تھی فائلز وہ دونوں ادھر آ گئی ہیں یہ میں آپ کو کھول کے پی اینڈی فائل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اچھے جی میں بیٹھ کے بھی ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آئی جو مجھے لازم لگا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ تھی کہ مجھے بھائیوں کے میسیج آ رہے تھے جن میں ایک کا میسیج آیا کہ میرے پاس فوٹو شاپ نہیں ہے تو میں نے اس ویڈیو میں ویڈاؤٹ فوٹو شاپ آپ لوگ کو سکھایا کہ پی این جی ٹری پہ آپ نے کس طرح یہ لوگوز اور یہ سارے کچھ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جو پکچر دیں ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے ایک اور بھائی کا میسیج آیا کہ موبائل میں کیسے کرنا ہے تو وہ بھی میں نے سارا بتا دیا ہے ٹھیک ہے یہ جو جو بتایا ہے یہ آپ موبائل سے بھی ایسے ہی کریں گے لیکن خدا رہا ایک میری بات یاد رکھیں کہ جس کام سے آپ کو کمائی آنی ہے جہاں سے پیسے آنے ہیں اس کام کو نہیں کمپرومائز کراتے خود کمپرومائز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ جب خود کمپرومائز کرتے ہیں خود اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے ارننگ آتی ہے میں نے آپ کو سکھا دیا آپ کیسے نظام چلے گا لیکن اگر اس کے لیے میری جان فوٹو شاپ کرنا پڑتا ہے اگر اس کے لیے کوئی ایک لیپ ٹاپ یا سسٹم لینا پڑتا ہے تو پلیز اس کو کریں کیونکہ کام کریں گے تو پیسے آئیں گے پیسے آئیں گے تو زندگی آسان ہوگی اور یہ سب کچھ ہونا ہے محنت کرنے سے ٹھیک ہے اس سے نہیں گبرانا لیکن ابھی جو میں نے آپ کو سکھایا اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے فوٹو شاپ کی آپ اس کے بغیر سارا کچھ کریں گے اور وہ ہوگا بھی لوگوز بھی چڑھیں گے پکچرز بھی اپلوڈ ہوں گی سب کچھ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے یہ میں نے سارا اس میں ریسرچ کر کے آپ کے کمٹ دیکھ کے تو اس کے بعد یہ بنائی ہے لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام کو کمپرومائز نہ کرایا کریں خود کمپرومائز کرنا سیکھیں اپنے سسٹمز بنائیں آن لائن ارننگ کرنی ہے تو کمپیوٹر بنائیں لیپ ٹاپ لیں اس کے اوپر یہ سارٹوئرز کریں اس میں کوئی پرابلم ہے فوٹو شاپ نہیں ملتا کوئی ایپ نہیں ملتا آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کے لئے ڈونڈ دوں گا میں آپ کو وہ سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے نا اس سے نہیں گبرانا لیکن نیت کرنے کے کام کرنا ٹھیک ہے تو چلیں باقی آپ کو میں آگے بتاتا ہوں اچھا یہ بھی کوئیسٹن تھا کہ کہاں پہ اور کیسے جا کے ہم نے اپلوڈ کرنی ہے یہ جو پینجیز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو ابھی یہ بتاتا ہوں آجیں اچھا یہ ہم دوبارہ سے آگے ہیں جی پینجی ٹری پہ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جا کے سب سے نیچے ہے کنٹریبیوٹر پروجیکٹ اس پہ آپ نے جانا ہے اس کو سکرول کریں گے سکرین کو نیچے جب آپ سکرول کریں گے تو نیچے یہ دیکھیں یہ آگیا ہے سٹارٹ اپلوڈ سٹارٹ اپلوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی بات رہ گیا تو آپ لوگوں کو پھر دوبارہ سمجھا دوں آپ کو کہیں اڑپس نہ ہو آپ کو اگر پتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہوگا یہ پی این جی اپلوڈ ہے اس پہ آپ نے جانا ہے یہاں آکے یہ دیکھیں یہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپلوڈ کرنی ہے اپنی جو بھی پی این جی لوگوز ہوں گے پکچرز ہوں گی اور یہ ان کی ڈیمنشن لکھی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو ہے پی این جی ایمیج افیکٹ آور بارہ سو بائے بارہ سو پیکزل بیک گراؤنڈ کا بھی لکھا ہو ہے نیچے ایک چیز جو سب سے ضرور لکھے وہ لکھے ریزولیشن تھری ہنڈر ڈی پی آئی بارہ سو بائے بارہ سو اور تھری ہنڈر ڈی پی آئی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ نہیں ہے میں دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے میسیجز آ رہے تھے جن کے اندر آپ لوگ کو پرابلم آ رہی تھی کہ یار وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی وہ ڈیمنشن پہ اور اس پہ نا سائز پہ ریزولیشن پہ وہ کوئی نا کوئی ایرر دے دیتا اچھا آپ اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آئے تو یہ کریٹر گائیڈ ہے ٹھیک ہے کریٹر گائیڈ پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ کریٹر گائیڈ کے اندر آئیں گے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے پی این جی ٹری اپلوڈ کنٹریبیوشن ریڈ دی آرٹیکل اس پہ یہ جو جو آپ کے قویسٹن تھے ڈیمنشن کے بارے میں وہ یہاں ساری ڈیٹیلز تھامنیل کا سائز بھی لکھا ہے بارہ سو بارہ سو اچھا سب سے بڑی پرابلم یہ آپ کے آنے کے پیچھے ریزن ہے تھامنیل سائز ٹھیک ہے جو بھی تھامنیل آپ نے بنانا اس کو بارہ سو بارہ سو پہ رکھنا یہ بیک گراؤنڈ کا بھی لکھا انہی سو بیس 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 چھے سو ٹھیک ہے یہ سب کو لکھا ہے انہوں نے ادھر سائز اپٹو ٹو انڈرڈ ایم یہ ساری یہ آپ نے سارا اس کو پڑھ لینا ہے آپ کو پتا چل جائے گا لیکن جٹکے طریقے میں آپ پھر بھی سمجھا دیتا ہوں تھم نیل کا سائز آپ نے رکھنا ہے بارہ سو بھئی بارہ سو اور وہ کیسے کرنا یہ میں سارا سکھاتا ہوں یہ اب کینوہ پہ کوشش کی تھی تو کوئی نہیں تھا ہو رہا یہ ڈاؤن لوڈ میں آگئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں 500 500 500 500 500 pixels اس کو پی این جی کو ہم نیل save کار لینا یہ ڈیمینشن نہیں ہمیں چاہیی 1200 بھائی 1200 لیکن یہ 500 500 ہے تو یہ اس کے بعد یہ جب ڈاؤن لوڈ ہو جی پھر ڈاؤن لوڈ میں آئیں گے یہ آکے آپ نے اس کو کر لینا pdf standard ٹھیک ہے یہ نیچے ساتھ لکھا رہے آپ لوگ کے لیے ڈون آنا یہ دیکھیں یہ میرا فولڈر تھا یہ کہ میں نے کوپی پیسٹ کر لیا یہ اب جو ہم ادھا سے اٹھا کے لائے تھے جو ہم نے لوگوز وہاں سے کیے تھے ادھر آکے میں ان کا نام لکھ دینا آپ نے بھی لکھ لینا ٹھیک ہے میں نے جیسے لکھ دیا ڈبل اے ڈبل اے ان کا ضروری یہ دیکھیں اوپر 1200 1200 ویرث 1200 height اور جو یہ ڈی پی ہے 300 یہ لکھ کے اس کی background white ہے اگر white logo ہے تو black کر لینی ہے ٹھیک میں اس کی background white کر کے اس کے بعد اگلا کام کے کرنا ہے اس جیسے جیسے میں نے بتایا اسی sequence میں آپ نے سارا کچھ کرنا ہے یہ کر کے آپ نے enter دبا دینا ہے اب آپ جائیں گے image میں جا کے image size ہے یہاں آکے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے دی پی سب سے پہلے 300 دی پی کرنا پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کو بارہ سو کرنا پھر اس کو یہ height کو بارہ سو کر دینا اب اس سے اکے کر دینا یہ دیکھیں اب یہ 1200 by 1200 اور dpa 300 ہو گیا اب اس save as psd file کر دیں گے اس کا نام ہم لکھ دیں گے رر آپ کچھ بھی رکھ لیں جو آپ نے رکھ ہے ٹھیک 1200 by 1200 اس کو open کر کر اوپن کر کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیں میں پھر دکھا رہا ہوں 500 by 500 لیکن ہماری requirement جو تھی 1200 by 1200 پھر آپ نے image میں جانا image size open کر اور یہاں کے سب سے پہلے dpa کو کر 300 یہ جب کریں گے اوپر automatically size change ہو دیکھیں change ہو گیا آپ نے اس کو پھر دوبارہ کرنا 1200 height اور 1200 width کر کے اب آپ نے اس کو کرنا ok ٹھیک ہے میں پھر بتar وں پہلے dpi پھر height width اور پھر آپ نے اس کر دینا ok کچھ نہیں ڈون نام نے save more میں دیکھیں کچھ نہیں آپ نے save کر دینا موبائل سے بھی آپ نے ایسی کرنا ہے کمپیوٹر سے بھی ایسی کرنا ہے اب یہ save ہو گیا آپ open کر دیکھیں یہ دیکھیں اس کا size جا گیا 1200 by 1200 جو ہماری requirement تھی پوری ہو گئی اب آپ نے آگے دونوں files کون سی تھی ان دونوں کو select کرنا اور zip file کا جو compress file folder اس کا نام ہم نے rr رکھ دیا اس کو یہاں سے پکڑ کے میں ایک نیا folder بنائے اس کے اندر پیسٹ کر دیا یہاں اس کو extract میں بار بار اس لئے کر رہا رہا دیکھیں دونوں files میں آگیا آپ نے نہیں کرنا میں ان کو دیکھیں بھی delete کر لگ اور یہ میں نے آپ کو thumbnail بھی دکھا دیا یہ تھا نا جی آپ نے نہیں کرنا یہ صرف میں آپ کو سمجھانے لئے کر رہا رہا ہوں پھر بتا رہوں اب اس کو ہم یہاں دراغ کریں گے سب سے پہلے آکے دوبارہ آ جانا ہے پی اینجی ٹی کے اندر اور یہ start upload ٹھیک ہے یہاں آکے پی اینجی میں جائیں گے دوبارہ اسے انگلیش کر لیجئے گا یہ پی اینجی یہاں ہم نے اپلوڈ کرنا تھا اب ہم کیا کریں پھر دوبارہ آکے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے آپ نے اس کو لائک کر نا اچھا یہاں سے آپ نے آٹ آٹ ورک مینجمنٹ میں آنا اور یہ دیکھیں یہ دھر آگیا اب جب ادھر آئیں گے یہ بھی آپ کو بتانے لگ ہوں یہ کینوہ میں اس کا لکھا بلیک اینڈ وائیڈ سکوئر فریم فوٹوگرافی لوگو آپ نے یہ ہی سے پڑ کے یہ اس کے اوپر کلک کرنا یہ دیٹیل مانگے گا یہ دیکھیں یہ میں اپنا دیل کرتا رکھنے کو اپنے وہ ٹائٹل رکھ دینا ٹھیک ہے میں یہ پھر دوبار آپ کو دکھاتے تو کینو بلیک وائٹ موڈن سکوئر فریم فوٹوگرافی لوگو وہ ہی لکھ دینا اچھا اب پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں میں بلوگو 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 یہ میں نے ایک اور پہلے بنایا تھا ٹرائے کے لیے وہ بھی میرا ادھر پینڈنگ میں پڑایا ہے یہ دوسرا جو بھی بنایا ہے یہ بھی پینڈنگ میں آگیا ہے اپروف کرنا ہے پی این جی تین نے ٹھیک ہے وہ میں نہیں کر سکتا جہاں تک میرا کام تھا میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور میں نئی نئی ویڈیوز لے کے ہوں گا جس میں آپ کو آن لائن ارننگ کے طریقے سکھا ہوں گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ